ابن قیم کا ایک کوٹ سنیے کہ دنیا کے ورس کو کیری نہ کرو یہ نہیں ہے کہ وری ہوئی نہ وری ہونا نیچرل ہے وہ کہتے ہیں کہ پریشان ہونا نیچرل ہے لیکن پریشان رہنا نیچرل نہیں ہے ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے صحابہ پریشان ہو جاتے تھے پریشانی تو آتی ہے جب ان کی وائف پہ الزام لگا پریشانی آئی پریشان ہو گئے لیکن پریشان رہے نہیں اگر آپ کیری کریں گے دنیا کے وریز کو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالی پہ ٹرسٹ نہیں ہے پھر توقل میں کچھ کمی ہے اور رسک کی ٹینشن نہیں لینی ہے محنت کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی گھر بیٹھ جانا ہے سسٹیننس کی وری کو کیری نہیں کرنا سر پہ سوار نہیں کر لینا عبدالدرہم عبدالدنار نہیں بن جانا ہے عبداللہ بننا ہے رفیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ ٹو عبدالدرہم اور وہ ٹو عبدالدنار تباہی ہے عبدالدرہم کے لیے اور عبدالدنار کے لیے کون جو پیسے کا بندہ ہے عبدالدرہم پیسے کا غلام ہے پیسے کا پجاری ہے اس کے لیے تباہی ہے سو پیسے کا غلام نہیں بننا رزق کیا آپ نے ٹنشن نہیں لینی اللہ تعالی رازق ہے اللہ تعالی چڑیوں کو رزق دیتا ہے اللہ تعالی پرندوں کو رزق دیتا ہے اللہ تعالی بغیر مانگے رزق دیتا ہے نون مسلم اللہ سے تو نہیں مانگ رہے اللہ دے رہے ہیں اللہ نے تو بیل گیٹس کا بھی رزق لکھا ہوا ہے اللہ نے تمام لوگ کا رزق لکھا ہوا ہے تو رزق آ کر رہے گا اسی لئے توقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رہے گی اور پھر کہا اور فیوچر کے بارے میں زیادہ مس سوچئے کہ کیا ہو جائے گا ایسے نہ ہو جائے میرا کیا بنے گا میرا فیوچر کیا ہے میرا کیریئر کیا ہے کیریئر اللہ بناتا ہے سکوپ اللہ بناتا ہے یوسف علیہ السلام جب کوئے میں تھے اگر وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں میرا کیا بنے گا تو انہوں نے بادشاہ بننا تھا ایجپٹ کا یوسف علیہ السلام کوئے میں جب تھے انہیں تو نہیں پتا تھا میں نے بادشاہ بن جانا ہے ایجپٹ کا سو یو نیور نو حالات کیسے چینج ہوتے ہیں توقل اللہ پر کرنا ہے کام ڈاؤن رہنا ہے کمپوزڈ رہنا ہے ہے بڑا مشکل کام اسی لیے تو اس کا ثواب ہے اسی لیے تو اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے کیونکہ مشکل کام ہے ہر بندہ نہیں کرتا زیادہ تر لوگ پینک ہوتے ہیں اسپیشلی رسک کی جب بات آتی ہے تو میں نے اپنی لائف میں یہ چیز دیکھئے یقین کیجئے کہ رسک کی ٹینشن نہیں لینے اگلی چیز ریڈی ہوگی آپ کے لیے اگر آپ اللہ تعالی سے تعلق رکھیں گے اور اگر نہیں بھی ریڈی اگر آپ کچھ دیر کے لیے انیمپلائٹ بھی ہیں کچھ دیر کے لیے نہیں وہ چیز آپ کو مل رہی اللہ تعالی تو آپ کی لائف میں ہے جیسے کچھ لوگ میرے پاس ایک یونکسٹر ہے انہوں نے کہا کہ میں نماز پہلے پڑھتا تھا دعا کرتا تھا اب میں نے چھوڑ دی نماز بھی چھوڑ دی دعا کرنی بھی چھوڑ دی تو میں نے جب وجہ پوٹھی کہتے کہ میں اتنے عرصے سے انیمپلائٹ ہوں میں ایک بابا جی کے پاس گیا انہوں نے وظیفہ بتایا وظیفہ بھی میں نے کیا پتہ نہیں لاکھ بار میں نے اللہ کا یہ نام بھی پڑھا دعا بھی کی نمازیں بھی پڑھتا ہوں جواب بھی نہیں لگی تو میں نے کہا کہ پھر وہ جو غریب آدمی ہیں جس کے پاس نہ گھر ہے جھونپڑی میں رہتا ہے اس کو تو ویسے ہی ایتھیسٹ ہو جانا چاہیے اگر یہ کرائیٹیریا ہے کہ میری جواب لگے گی تب ہی میں اللہ کی ورشپ کروں گا تو غریب آدمی تو پکا پکا ہیتھیسٹ ہے کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے ہیں اس بیچارے کے پاس تو دو تین وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا نصیب تو دیکھئے یہ چیز کو کرائیٹیریا نہیں بنے اللہ اس نوٹ جینی اندہ لیمپ نعوذب اللہ ایل ایڈین والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ چراغ کو رگڑا جینی نکلا اور اس نے کہا حکم میرے آقا اور آپ نے اسے کہا یہ دے دو اور وہ فوراں آپ کے سامنے دو اللہ اس نوٹ جینی اندہ لیمپ اللہ اس یور لارڈ اللہ ہمارا رب ہے بجائے کے یہ سوچنے کے کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں ہماری سوچ الٹ ہے کہ اللہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے اور یہی ہمارا ڈاؤن فال ہے یہی ہماری امت کا ڈاؤن فال ہے صحابہ کی سوچ تھی میں کیسے اللہ تعالی کو اپنے جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے کسی نہ کسی طرح کیسے خراج تحسین پیش کروں اس لیے مائنڈ سیٹ میں بڑا مسئلہ ہے سو پوائنٹ ہے کہ انگزائیٹی کو کیری مت کریں فیوچر کی انگزائیٹی بہت بری ہوتی ہے کس نے دیکھا ہے فیوچر آپ کو پتا ہے کل آپ نے زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں دیکھنا آپ کو کیا پتا آپ کی لائف کتنی ہے سو اس آیہ کو اپنا کانسٹیوشن بنائیں سورہ حشر چپٹر فیفٹی نائن ورس نمبر ایٹین اللہ سیز کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے کل کے لیے تیار کرنے سے مراد ہے کہ وٹ اف وہ کل مجھے میٹ کرے میری میٹنگ ہو جائے اس سے تو کل کو تمہارے پاس مجھے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا ہے تم نے اپنی یوتھ میں کیا کیا پانچ سوال ہوگے نا تم نے اس پیسے کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا اس علم کے ساتھ کیا کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا تو یہ ہے فیلوسفی مسلمان کی فیلوسفی تو فیوچر کی فکر آپ نہ کریں فیوچر اللہ کے ہاتھ میں ہے حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا انہوں نے کینگ بن جانا ہے آپ کو بھی نہیں پتا آپ کا فیوچر پتا نہیں کیا ہے اللہ نوز بیس صرف ایک چیز کو کیری کریں اگر کیری ہی کرنا ہے سر پہ سوار ہی اگر کسی چیز کو کرنا ہے تو ٹینشنوں کو سوار نہ کریں پریشانیوں کو سوار نہ کریں اس چیز کو سوار کریں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے جس بندے کے سر پہ یہ چیز سوار ہوگی وہ نماز کبھی نہیں چھوڑے گا وہ کہیں بھی جا کے نماز پڑھ لے گا چاہے وہ کہیں بھی ہے کیونکہ اس کے سر پہ چیز سوار ہے کہ میرا رب کئی مجھ سے نراز نہ ہو دے یہ ہے فلسفہ اور یہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کیونکہ جب تم اللہ کو پلیز کرو گے اللہ تمہیں راضی کر دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ نہیں کہا اللہ تعالی نے کہا تو اسی سورہ میں اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ کیا تیرے رب نے تجھے راضی نہیں کر دیا تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں راضی کر دوں گا اگر تم اللہ تعالی کو راضی کرنے میں لگو گے موسیقا